بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اسد یاکوب ہے اور میرا تعلق لاہور پنجاب پاکستان سے ہے السلام علیکم میرا نام شمائلہ نجم ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے آت تسی کی تو ہوروں آنا ہے میرے نال بیٹھی ہو تو تسی بھی لاہور دے ہی ہونا اے تھوڑی ہے کہ تسی اپنا لندن تو آئے ہو تو میں لاہوروں آئے ہیں اچھا دی شمائلہ لیکن اسد سے پہلے آپ سٹارٹ کریں میں چاہ رہی ہوں کہ کسی کا میسیج آیا ہوا تھا نیپال سے تھے تو میں نے کہا تھا آپ ہمارے جو ہے نیپال کا نام لیں اوکے نیپال 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 اور جتنے بھی میری سٹورنٹس نیپال میں ہیں آپ سب کو اسد یاکوب اور شمائلہ گیدار سے ہے جتنے بھی میری سٹورنٹس پاکستان میں ہیں ان کو بھی انڈیا میں ہیں ان کو بھی بنگلہ دیش میں ہیں سارے انہوں کہیے نا اسی ایک نو دعوت تے بلاو گئے تھے باکی انہوں پھر ہوندائے کہ سانو کیوں نہیں بلایا ہے اور دنیا کے جس کونے میں بھی ہاں جس کونے میں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں لوک لوک کے ویخ رہے ہوں تو بھی آپ کو ہماری طرف سے گریٹ کوش ہونے رہے ہیں لوک لوک کے انہوں بیٹھے ہونے رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پسند ہم نہیں دیکھتے اور چھکے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو انہوں بھی سارے آنوں ہاں ہیلو اچھا جی جی شمائلہ کی ہو یا شمائلہ دینا لیکن چھوٹی جی در گھٹنا ہوگی در گھٹنا کی ہوئی کہیں دی میسیج پڑھ پڑھ کے ایک میسیج انہی وری آیا یعنی سٹوڈنٹس نے ایک ہی چیز بار 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 انہی پوچھی کہ انہوں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے کہیں دی میرے سرچے جوہاں پہ گئی ہیں ہے نا ہاں بیکیا نا سیڑتے رہو اچھا میرے نال اچھا وہ question کے تھا اچھا اسد اب question پہ آتے ہیں جوہیں تو پڑھ گئی نا اگر ایسے اکڑھ نالی جوہں ویہ ہوں دی جب میں چھوٹا تھا تو امی کہتی تھی بچوں کی جن کے جوہیں تو ان سے دور رہا کروں میں کہ میں تو سر دور رکھتا ہوں امی کہتی نہیں اڈہ نالیاں بھی جوہاں ہو دیا ایک سرچوں دوسرے سے چلیا جا دیا ہے ہاں یہاں سے اور روڑ کے ادھر آ گئی تھے ہاں اچھا ابھی جو میں کوششن کروں گی اس کے بدلے میں اسات کو میں نے یہ ٹوفی دینی ہے میں نے لینی میں نے لینی ٹوفی کیوں مجھے بچپن میں امی سے کہا ہے امی نے کہا تھا کبھی کسی سے ٹوفی نہ لینا میں نہیں لینی ٹوفی سو چلے ہاں نا نا امی نے یہ کہا تھا کوئی جنا مرضی بھی سونا ہوئے نا ٹوفی نہیں لینی بلکہ جو جتنا زیادہ سونا ہوئے ٹوفی دے نا انہا ملے پہ ٹوفی چاہے کوئی ٹرے پہ نہیں نہیں میں بچپندہ ٹرین ہوتے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس کو ٹافی دے نہیں ہم نے نہیں لینی امی نے منہ کی ہے تو میں نہیں لینی ٹافی میں کافی لینی میں خود ہی کھالوں گی لیکھ لیکھ انہوں کافی دی جگہ تے ان ٹافی تے آگئی ہے واہ بھئی واہ سرفہ کر لے تیری میں ویڈیوز خراب کرنا ہے فیلتو بے کی ہے کافی پیان دی پیان دی ٹافی تے آگئی تو تافی ویکیڑی اکر پہ یہ آ لی ایک روپے والی ہے رول چھڑیا تسی میں ہوں اچھا کام دی گل کرو اچھا کویسٹن یہ ہے کہ جیسے یہ تین ٹافیز ہیں نا میں یہ سوچ رہا ہی میں کہا آج دی ویڈیو نا تو انہوں میں وہ کر دینا ہے جس نے نہیں سبیل لائی ان دی لنگر لائی ان دے تو اسی آج کوشنا دو آج دی ویڈیو تو انہوں میں اونجی بنا دینا ہے چلی ٹھیک ہے ٹافیز میں خود کھا لوں گی مجھے ٹافیز بہت پسند ہیں اچھا ہاں میں کس بارے میں کوشن کر رہی تھی بائدہ میں جس سے میں نے آپ کا دماغ کھایا تھا ہاں اب ٹرو فالس کا کچھ پوچھتنے جا رہی تھی ہاں جی ہاں میں کوشن یہ کرنے والی تھی کہ جیسے ایسا دیکھیں ٹرو فالس نوٹ گیون آتا ہے ٹھیک ہے اب ٹرو تو پھر ہمیں سمجھ آئی جاتا ہے اب یہ فالس اور نوٹ گیون جو ہے نا وہ اتنا کہتے ہیں نا پاگل کرتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو ہاں پہ جن دی ہیں نا باکہ وہ جو ہوں کی طرح ہی ہوتے ہیں پتہ نہیں لگتا کہ ان کے سر کے جو ہاں کے میرے سر کے جو ہاں آرہا یہ نہیں فالس ہے یا نوٹ گیون ابھی یہ دیکھیں نا اب میں نے 3 ایجوں سوئٹس رکھی مئی تھی یہ ایک یہ ٹرو ہے اب یہ جو ہے نا یہ فالس اور نوٹ گیون ہے دونوں ایک جیسی ہیں سمجھ ہی نہیں آتی آئے 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 وائی 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 تھا بہت سیانی ہو گئی تو سیرا میرے نال ریا کرو اس سیانہ پانت وادے چو میری وجہ تو آ رہے ہیں اچھا مچھی دیو ایک اس کو مچھی کہتے تھے چھوٹے ہوتے نا مچھی دیو نا میں اگر تا ندرسہ گل درسہ نا چلے ٹرو والی لینے تکی باقی دو آپ رہتا ہے اچھا جی سنیے گا اب ذرا سنجیدگی سے سنیے گا ٹھیک ہے جوک سے سائیٹ ٹرو فالس ناٹ گیون اب میں آپ کو ایک اگزیمپل سے یہ تینوں question types اتنے اچھے سے سمجھاؤں گا اتنے اچھے سے سمجھاؤں گا کہ پھر آپ واقعی کہیں گے کہ سر آپ بہت اچھی ہیں سمجھنا ہے بات کو ٹھیک ہے شمالہ آپ نے بھی سمجھنا ہے دیکھیں نا انہوں نے پلا کر دیا کر دیا پتا چلے انہیں آئٹس کیتا انہوں نے آٹھ بینڈ آیا میں انہوں چھاٹے کے کنیڈا چلی گی تو اس نے ایک جگہ پہ ایڈمیشن لیا تو کہتی سر میرا کورس کمپلیٹ نہیں ہو سکا سر بہت اچھے تھے پڑھاتے بھی بہت اچھا تھے لیکن میرا کورس نہیں کمپلیٹ ہوئے میں کہا کیوں گیا کی بماری پہ ہی طرح کورس نہیں کمپلیٹ ہوئے کہتی سر وہ نا جو ہمارے ٹیچر تھے نا انہوں نے آئٹس کا پیپر دیا ان کا ایٹ بینڈ آگیا سر کا اپنا بینڈ آگیا تھا سر ہمیں چھوڑ کے چلے گے ہاں تین ہوئے کہ منو چھٹکے تھے جناب نہیں اب ہر کوئی اسد یاکوب تھوڑی ہوتا ہے ہر کوئی شمائلہ نجل بھی نہیں ہوتا ہے ایوی تے گل ہے نا اچھا جی اچھا جی اگے چلنے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ true false not given میں آپ نے question کو understand کرنا ہے question کو کیسے understand کرنا یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ایک question میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ نے اس question کو اچھی طرح سے سننے اور سمجھنے question ہے Luke howard Luke howard نام ہے ٹھیک ہے Luke howard invented the term term کیا ہے urban heat island اب اگر دیکھیں اس question کو تین حصوں میں divide ایزرا میری مچھی پھڑو تھوڑی دے راستے کھانی نہیں یہ یہ تکا ہے تینو 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 تبا رو جی اہا نا آپ کا لوگ howard invented the term urban heat wave if Luke howard invented the term urban heat wave then it is true if someone else not Luke howard invented the term urban heat wave then it is false and if they don't tell us who invented the term urban heat wave they don't tell us whether it was luke harvard or someone else if they don't tell us if there is no information then it is not given that's not so khair karna okay my car a hoji on the jade to syaasat kardine a chat abhiya team trahapne us question go convert kardiyya he go kya acha abagi chalitin abhiya aap ke liye passage me say is ka sentence pardonga or aap logo ne sochke mujhe batana ki ki kiya true hai ya false hai ya not given a question duvara patatao luke harvard invented the term urban heat wave abhi ke passage me diya where hovard noticed that temperatures in the city were gradually becoming higher than those in rural areas abh jisne to sirv yaha tak pada na wo kaha hovard notice na hovard na notice kiya ha 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 kiya us nini notice kiya na that temperatures in the city were gradually becoming higher than those in rural areas to joe hotel na eager beaver jinaloo jaldi paio diwo i.o yohi tuk pardengue And how do you think it? Aner 내일 saare answer say you would take a sit ser read in the score mi yeah ya yes wajatconi tera score aya hai yet aita to chapter bandena and zera tez bandena zera acha ap dikiyaa taak jisne po rula s nini to lose you in ake dikhi kiya huwa haward notice that temperatures in the city were gradually becoming higher than those in the rural areas aghe lika ہوگا ہے we now refer to these areas as urban heat islands not hovard we ہاں جی ہاں جا رہی ہیں na we now refer to these areas as urban heat island to question کیا تھا لوگ howard invented the term no we now refer کہ term کس نے invent کی ہے ہم نے کی ہے لوگ howard نے نہیں کی ہے تو اس کا انسر کیا ہوگا فال ہاں ہاں فال ہی ہوگا اے ہی کرنا سی اے میں آپ نے سٹوڈنٹس دینل کرنا چاہے میں نے دوبارہ سوچنے لگے میں نے کہا فال ہی تھا چاہے میں نے کسی اور میں کی ہے نوگی بان تو نہیں سکتا بتایا تو ہے تسی کچھے پہ گے نا لی اکوری کچھے پہ گے ویڈیو بننے دیئے میں نے دوبارہ دیواف چلنے لگیا سوچنے لگے کم خراب ہو گیا تو میرا اٹ بینڈ کیدہ ہوگا اچھا یہ ہوگا ہونچ بھی گئی نا کینیڈا تو یہ پہلے بیٹھے ہو جانتا ہے اے اے ایرپورت پر باہر نکلے گی اوچھا اس میں ٹرے پر بہتے ہیں باز کتھ پھول سٹاپ تک بات کچھ اور ہوتی ہے آگے پتے کیا چبل مارتے ہیں ہاوےور لکھ کے نا پاس سائی پلٹ دینے نے ہاوےور لکھ دیا on the contrary لکھ دیا تو جس نے فل سٹاپ تک پڑھا بڑا راضی رہے گا کہ ہاں بہی مہتے صحیح پڑھا ٹھیک ہے اچھا اب اگلا question ہے شمائلہ اس کو درہ سمجھنا ہے city temperatures are higher یہ ہے کمپریزن والا question ڈیک ہے city temperatures are higher than country temperatures regardless of the season اب regardless of the season کا مطلب ہے پاوے گرمیاں ہونٹے پاوے سردیاں ہوں ٹھیک ہے بارہ مینے گرمی ہوئے سردی ہوئے جننے نہیں نہ ہونا انہیں نہیں نہ ہونا ٹھیک ہے regardless of the season یہ کیا ہو گیا اور question کیا city temperatures are higher than country country کا مطلب ملک نہیں ہے country کا مطلب ہے دہا گاؤں ٹھیک ہے کہ city temperatures are higher than country temperatures regardless of the season اب وہی فارمولا لگائیں اف والا if city temperatures are higher than country temperatures regardless the season it's true اب یہاں پہ trap دو طرح کے بن سکتے ہیں بتاتا ہوں کیا ہے if its opposite if city temperature is not higher than country temperature in the passage then it is false اور اگر وہ نہیں بتاتے comparison نہیں بتاتے تو یہ not giver ہو جائے اچھا یہاں پہ ایک اور چلا کیا ہے وہ کیا ہے regardless of the season یہ جو last three words ہیں اگر تو یہاں پہ بھی انہوں نے گڑھ بڑھ کر دی نا regardless of the season کی جگہ پہ وہاں پہ لکھ دیا only in winter وہاں پہ لکھ دیا only in summer تو بھی یہ false ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب تو باز کا اپنا ایک شروع میں آپ کو point مل جاتا ہے اب یہ نہیں پتا کہ یا تو وہ comparison سے چول مارے گا اس کو false کرنے کے لیے یا true کرنے کے لیے یا پھر وہ end پہ جو regardless of season ہے اس میں کرے گا اب ذرا یہ sentence گوھر سے سنیے گا کیا ہے کہہ رہے جی the difference in temperatures اس سے پہلے اس نے بات کر دی urban اور وہ روریل کی نا کہتا ہے the difference in temperatures is usually greater at night palace نے بات کی ہے you cities اور اس کی ٹھیک ہے the difference in temperature is usually greater at night and the phenomenon occurs in both winter and summer ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں پہلی بات کیا پہلی بات ہے city temperatures are higher than country temperatures بتا دیا the difference in temperatures is usually greater greater کا مطلب کیا ہے ڈیفرنس greater کا مطلب یہ ہو گا کہ گاؤں میں temperature کام ہوتا ہے شہر میں temperature زیادہ ہوتا ہے یہ اس نے بتا دیا بات وہ ہی کر دیا اور پھر اس نے کیا بولا آگے آگے وہ بول رہا ہے uh phenomenon occurs in both winter and summer اور یہاں پہ کہہ دیا country temperatures regardless of the season اس کا انسر کیا ہو جائے گا true ڈیوٹ ہو گا اگر میں پکی تھی ابھی میں پکی تھی ابھی میں پکی تھی ابھی میں پکی تھی good good تو یہ اس کا انسر جو ہے وہ true ہو جائے گا کیوں true ہوا وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا اب سمجھ آئی تھیک ہے مجھے سمجھ آگے ہاں دیکھا شمایلاisko ہے انہوں جے سمجھ آگئی کو کہنے نے جے اے پاس ہو گئی تو کوئی فیل نہیں ہو سکنا کلاس کی نا ایک سٹوڈنٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں لوگ شرط لگاتے ہیں کہ کس میں جے اے پاس ہو گئی نا پھر کوئی فیل نہیں ہو سکنا کہ اس تو تھلے تو کوئی لیول نہیں ہے اچھا میں نے ایک دفعہ نا وہ آرٹ آرٹ والی کلاس نہیں ہوتی وہ لی وہاں پہ میری ایک کلاس فیل ہوتی سب تو بسوری سب تو کو جیون دی درائنگ سی اچھا ایک دن کیا ہوا میں بتاتا اچھا اس سے پیچھے لیول پر ایک اور سٹوڈنٹ تھی اچھا وہ اس کی ڈرائنگ وہ بھی کوچ جی سی لیکن انہیں کوچ جی نہیں سی جتنی اس کی جسے نے ہمارا فائنل ٹیسٹ ہوا نا تو جس کی سب سے گندی ڈرائنگ تھی نا وہ اپسنٹ ہو گئی اچھا وہ جو اس سے پچھلی والی تھی نا وہ اس کی سب سے گندی ڈرائنگ اس کے سب سے کم نمبر ہے اس کو میں نے کہا اس کا نام پتہ نہیں مجھا بیاد نہیں کیا تھا میں نے کہا اگر آج وہ بھی آئی ہوتی تو تیری سیکھنڈ لاسٹ ہو جانی تھی لیکن اب تو لاسٹ پہ ہی ہے جا کے انجوائے مات اچھا اب دیکھیں آگے ہمارا پیسچن کی ہے اب میں آپ کو بتانے لگوں فردر کیا ایکسپرٹس ہے فیلڈ ایکسپرٹس جو ہے وہ فیل ہو گئے یہاں پہ چلاکی دکھاتا ہے یہ فیلڈ کا ورڈ دن سرکل کر لیں ایکسپرٹس ہے فیلڈ ان دیر ایفورٹس تو کرییٹ اب کرییٹ کیا کرنے میں مین چیز کے ایکسپرٹ فیل ہو گئے کس چیز کو کریٹ کرنے میں ہیٹ ریفلیکٹنگ کانکریٹ اینڈ بریکٹس کی تو ایٹھیں ہوتی ہیں کہ جو ہیٹ کو ریفلیکٹ کر دے وہ کہہ رہا کہ ایکسپرٹس جو ہے ایسی کانکریٹ اور ایسی ایٹھیں بنانے میں فیل ہو گئے ہیں اب question کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر تو ایکسپرٹس ہیٹ ریفلیکٹنگ کانکریٹ اور بریکٹس بنانے میں فیل ہو گئے ہیں تو یہ ہو گیا true اور اگر ایکسپرٹس ہو گئے ہیں کامیاب ہیٹ ریفلیکٹنگ بریکٹس اور وہ کانکریٹ بنانے میں تو یہ ہوگا false اور اگر نہیں بتایا کہ فیل ہوئے ہیں یا وہ پاس ہوئے ہیں تو یہ ہو جائے گا not given ی تین آپ نے چیزیں سوچ لینے اب دیکھیں لکھا کیا ہوئے کہتے ہیں جی ایکسپرٹس اگری اگری کا برد آیا ہے ٹھیک ہے یہ فیل پاس کانی آیا experts agree that this is due to urban development when open green spaces are replaced with asphalt roads and tall brick or concrete buildings these materials retain heat generated by the Sun and release it through the night اب یہاں پہ انہوں نے کچھ ایسا بتایا کہ ایکسپرٹس فیل ہو گئے اپنی ایفرٹس میں heat reflecting concrete اور brick بنانے میں یا وہ پاس ہو گئے نہیں بتایا انہوں نے صرف یہ کہ experts agree that this is due to urban development when open green spaces are replaced with asphalt roads یعنی پکیہ سڑکا and tall brick or concrete buildings بڑی بڑی اینٹو کی اور وہ کیا کرتی ہیں these materials retain heat سارا دن گرمی کھان دی ہیں تیر آت نو گرمی کٹ دی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے شہروں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے موں پہ مارتی ہیں وہی نا کہ سارا دن اسی تپے سڑے ہیں ہون رات نو تسی تپے سڑے ہیں نہیں ہوتا باز کرا رات کو چھت پہ جاتے ہیں کہتے ہیں اچھتے رات نو بھی چھتے گرمی ہے اور رات دی گرمی جڑی ہے نا دی نکلن دئی ہون دی ٹھیک ہے تو یہ تو یہ تھا ہمارا نوٹ گیون دیکھو اسی ہاسدے ہسا دے ہویا تھا نو ٹرو فالس نوٹ گیون سکاتا سو گائز تینکیو میری مچ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کے لئے اس کو بھی سبسکرائب کریں میرا فیس بوک پیج ہے اور میرا اپنا پرسنل فیس بوک اکاؤنٹ ہے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم آن لائن آئٹس کی کلاسز بھی دیتے ہیں اگر آپ ہم سے آن لائن آئٹس پڑھنا چاہے تو یہ نمبر دیا ہوئے اس پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں تو اسی ہسا ہسا کے میری یا وکھیاں چھے درد کراتا ان کو حساسا کے ٹارگٹ میں تھی کوئی گال نہیں پیر پیر میرے پس تین ہے نا سویٹس ہاں true false true false not given ہاں رہاں 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 رہ